ٹھیک ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پچھ گیا چلینٹ ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکلا خیر فور جاننگ اس ان ٹائم تو ہماری جو آج کی جو مجلس ہے وہ ہے رمضان حیبٹس کے اوپر اور کس طرح آپ رمضان حیبٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو سسٹین کر سکتے ہیں آگے جل کے نہیں آوٹ آف آفٹر رمضان آلسو ایس ویل تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا انشاءاللہ آج بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو ہم تھوڑا سا ایک سٹارٹ لیتے ہیں ایک سٹوری کے ساتھ تو یہ سوڑی ایک ایک صاحب کے بارے میں ہیں جنہوں نے جنہوں نے راتا کیا ہم سے کہ جو بھی کچھ اور کچھ چیز نہیں تھی جس میں وہ بہتر ہونا چاہتے تھے جس پر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری نماز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری باقی چار نمازیں تو ہو جاتی ہیں لیکن اثر کی نماز جانا میری اکثر بہتر وہ رہ جاتی ہے اور رہ جاتی سے مطلب ہے کہ ان کی جماعت سے نماز ہوتی تھی وہ اکیلے ہی پڑھتے تھے تو کہنے لے کہ میں اس کو اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کی نماز جانا میری جماعت سے ہونے لگے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں ان سے کہا پوچھا کے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو اثر کی جماعت ہے یہ ہفتے میں کتے دن ہوتی ہے کتے دن نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسی کو بیدا کرنا چاہتے تھے نا تو کہنے یہ تو مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا کہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں تو نے کہا کر سکتا تو نیکس ٹھیک جب ہماری ملاقات ہوئی تو جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی زیادہ تر وقت جو رہ گئی تھی اور چار وقت رہ گئی تھی اور تین دفعہ جو ہے وہ ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہو سکی اثر کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب ایسا کریں کہ اگلے ہفتے اب اس کو پھر بزید ٹریک کریے گا تو پھر وہ ٹریک کرتے رہے نیکس ٹھیک بھی جب نیکس ٹھیک میں آئے تو ان کا جو ریشو تھا وہ ریورس ہو گیا تھا ریورس سے مطلب یہ کہ ان کا جو تقریباً کوئی تیرہ دن تیرہ چاہتے دن کے بعد ہماری نیکس میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں وہ جو ریشو تھا اس میں زیادہ تر وقت جو نماز ہے تھی وہ جماعت سے ہو رہی تھی اور کم وقت جو تھی وہ وہ اکھیلے ہو رہی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں آپ نے کسی چیز کو بہتر کرنا ہونا تو اس چیز کی کی میجیرابلیٹی بڑی ضروری ہوتی ہے یعنی اب اس کو اس کو اس کی مقدار کا اندازہ کر سکنا ہے کہ وہ کتنا رہا ہے کہاں پر ہیں اور کہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا امپورنٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جذبات کی رو میں آکے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وغیر وغیر برابا دیکھیں اس کے لیے ماپس پر میں نہیں ہوتا اس کے لیے ماپس پر میجیرمنٹ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کرنا تو نہیں چاہتے ہیں ابھی کتنا کر گیا ابھی کہاں پر آپ آن ڈیرنی زیرو پہ ہیں فائی پر ہیں یا کدھر ہیں کیونکہ ورکیٹس سٹیپس کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے سو لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ اگین تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میشر کرنا بڑا ضروری ہے نمبر ایک بات ہو یہ ہے اور جب آپ کسی بھی چیز کو جب آپ فوکس کرتے ہیں تو اپنی اپنی نماز کی تو انہوں نے ایک چلی جب ٹریکنگ شروع کی تو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک چلی فوکس کرنا شروع کر دیا اچھا میری نماز کتنی ہوتی ہے تو جب وہ فوکس کسی بھی چیز میں آتا ہے کسی بھی چیز کا فوکس کرنے لگتے ہیں اس کو وہ چیز ہے وہ اس میں بہتری آنیش ہوئی آتی ہے تو ابھی جیسے میں آپ کو ابھی اگزامپل میں شیئر کیا اس ری لائف اگزامپل کے پہلے ریشو مختلف تھا اور جب فوکس کرتے ہیں تو کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ریشو مختلف ہو گیا تو کسی بھی چیز کو جب آپ فوکس کرنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی نظر زیادہ ہوتی ہے نظر زیادہ ہوتی تو آپ اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم سمجھ لیں اس کو تو اپنی بات کو تھوڑا سا مختلف سے کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو جو بھی ہے آپ کی ہے اس کو اگر آپ نے کرنا تو اس کو آپ کو پہلے میشہ کرنا پڑتا ہے جس چیز کو فوکس کرتے ہیں وہی چیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہے تو ایک اور سوری بھی اس سے بتالے کے لیکن اگر ہم ہم یہاں پہ ہم اپنا جو فلو ہے آج کی ہم اس کو اس طرح سے رکھنا چاہیں گے کہ ہمارے جو جو پارٹسپینٹس ہیں اگر وہ اپنی کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا چاہے کہ جس پہ وہ امپروف کرنا چاہتے ہیں یا جس میں جس جس کو نیچے لانا چاہتے ہیں کوئی اگر گوڈ ہے تو اس کو اوپر اور کوئی ایسی ہے جس سے چھٹکارا بانا چاہتے تو اس کو نیچے تو کوئی بھی حیبٹ کو اگر وہ چاہے سکتے ہیں تو انانی مسلی وہ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں نوٹ ٹو ایریون جو رائے جو چیٹ کا آپشن ہوتا ہے اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ ایوریون سو سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اوپشن ہوتا ہے کہ آپ صرف سکتے ہیں یا کسی ایک میمبر کو بھیج سکتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ واٹسپ گروپ کے ایڈمین پہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو پلیس فیلس ویڈیو دسکرس اسلام علیکم صرف ابھی بھی سکتے ہیں تاہر بات کر رہا تھا ابھی بھی پوچھ لیں بولے بولے اچھا اچھا تو ایک یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی ہم جو انٹرنیٹ سرفنگ ہے اور انٹرنیٹ سرفنگ اور خاص کا جیسے بھی آج کل ہمارے محول بناوا ہے پولٹیکل نیوز ریڈنگ جس سے ہماری پروڈکٹویٹی ایفیشنسی کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو گول ہم اس سے کافی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں سوچتے ہم ایسے ہیں کہ ہم اس کو صرف پانچ منٹ ہی ہم جا کے انٹرنیٹ پر وہ ویڈیو دیکھ لیں گے یا نیوز پڑھ لیں گے لیکن وہ پانچ منٹ ختم نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا گولز کی ہماری کلیریٹی نہیں ہے یا ہم اپنے آپ کو جو کرنے والے کام سرپنگ کہلیں اور اس میں فیس بک بھی یا تو وہ پانچ منٹ جو ہے وہ پھر بڑھتے چل جاتے ہیں تو اس اس والی حیبٹ کو ہم کیسے کرتے ہیں جس آپ نے بتا بھی دیا میجرمنٹ کا اس کے علاوہ ہم اور کیا طریقہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹریک پر رہے ہیں اور جو کام ہمیں کرنے ہیں رمضان میں وہ ہم کریں اور انوانٹیٹ چیزوں سے ہم بچ سکیں دیکھنے آپ کا مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے تو بہت سارے نوانکہ مسئلہ ہے اچھا تو آپ سب سے پہلے جینا آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ میجر کر لیں تو آپ سب سے پہلے میجر کرنا شکر کسی بھی کسی بھی موبائل فون میں ایپس ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کسنا وقت آپ کا کس آپ کے ساتھ زیادہ بات رہا ہے وہ ایک ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ جو جو پولٹیکل فیڈز ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ آتی نا وہ فیس بک پہ بھی آتی ہیں یا یا واتس اپ پہ بھی ایدہ بہتر تو زیادہ تر جنہ ہم اپنی ڈیوائیس کے ساتھ جائے ہیں وہ اٹیش ہوتے ہیں تو اس میں جنہ ایک ایک ایمپورنٹ بات جو ہے وہ انسان کرنے کے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروڈٹس یا جو بھی جو بھی اس طرح کی اپنی کیسے سے بنائی جاتی ہیں ان کے پیچھے بڑی بڑی ریسرچ ہوتی ہے ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے ایک سائنس ہے کہ سائنس آف گیٹنگ ہکڈ تو جس کو کہتے ہیں وہ خوٹا لگانا یا آخنا لگانا تو گیٹنگ ہکڈ تو یہ جنہ ایک اگر آپ ایک کتاب ہے نیر ایال کی اس کا نام ہی ہکڈ ہے تو وہ آپ نیر کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کے پیچھے جب کس کتنی ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہوتے ہیں تو میک شورہ دائیو اسٹک تو دیس دیوائیسے ہیں اندو میک شورہ دائیو سپین ایس مچ ٹائم اس پاسبل بھی دیس دیوائیسے اور دیس پرگرس تو اگر آپ وہ تھوڑی سی کتاب پڑھیں تو اس کو بھی آپ سے بھی آپ کو اس کے آپ کی ادراک میں اضافہ ہو گئے چاہاں آتے ہیں آپ کی آپ کی تو آپ کو آپ اسے چھٹکارہ کیسے پائیں تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس چیز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پلٹ سے آپ فولٹیکل نیوز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی طرف فوکس کریں دیکھیں ہم ہم بار بار اپنی نشستوں میں مجالس میں ہم نے اس بات کا بھارا تذکرہ کیا کہ جس چیز کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے آپ دیکھیں کہ کس چیز کو آپ بیتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فوکس سے ہٹ کے جنوب فیچر کی طرف ہوتا ہے تو جس چیز کے بارے آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں یعنی بیتر کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ کیا کہتے ہیں سٹریجیز ڈیوالاپ کرنا شروع کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ڈیوالاپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو اصل جو فوکس ہو گئے نا وہ اس چیز کی طرف نہیں جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کی طرف جو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز جینا نمبر ون سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے یہ کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ڈیوائیس کے ساتھ جو بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے آپ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کریں کہ اچھا وہ یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں یا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو نیریال کی ہی ایک اور کتاب ہے نیریال کی ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے The Indistractable تو Indistractable میں نیریال نے یہ یہ بات بتائی کہ جو distraction جو ہے اور جو distraction ہے وہ ایچھلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے dis اور traction تو distraction آپ کی طرف پاس بہت سارے طرف سارے ہوتی نو میڈیا کی طرف سے ادھر سے ادھر سے تو نیریال ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ distraction جو ہے وہ تو آپ طرف سے آئی رہی ہے آپ نے اپنی traction کے لئے کیا کیا ہے کسی جگہ کے مضبوطی سے کسی چیز کو پڑھنا اس کے لئے آپ نے کیا کیا عمل کیے تو مثال کے طور پر کیا اس کے لئے آپ نے شروع کیے فرسنس ٹریکنگ یہ میں کتنی دفعہ میں لیکسے میں پرانک کرتا ہوں یا کتی دفعہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں یا میں کتی دفعہ ایک کوئی بھی گوڈ ڈیڈ جو ہے وہ میں کرتا ہوں تو اس ٹریکشن کو کرنے کے لئے کیا آپ نے اپنے سکیجول میں چیزیں پلانٹ کی ہیں یعنی کوئی سکیجول میں سلوٹس ڈالیں کہ ہاں مجھے اس وقت ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے یا اس وقت یہ ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے اپنی بات کو تھوڑا سا جواب کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ٹریکنگ کریں گے نا کہ کتنا میں استعمال کر رہا تو آپ کو پتا جلے گا کہ کتنا آپ کتنا ڈیوز ہے جائے آپ کی ڈیوائس کا آپ اس کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں تو لیٹس جو واقعی تین گھنٹیں اس میں آپ کیا کریں گے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ایکشنز لکھیں گے تھوڑا سا ایکشنز کو اپنی اس کیجول میں پلٹ کریں گے پلانٹ کریں گے اور پھر اس کی بٹاکیشو کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ نامحسوس طریقے سے آپ جے اپنی جو چیز حیبٹس کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان حیبٹس سے آپ دوسری تک چلے جائیں گی مثال کے طور پر چلیں آپ اگر آپ صرف اسی کو ہی دیکھ لیں کہ آپ ریڈنگ حیبٹس کے اوپر چلے ہیں کہ اچھا جی اس ارمانان میں میں کچھ ریڈنگ حیبٹس کی ڈیوالک پڑھنا چاہتا ہوں آپ تفسیری کچھ کتاب پڑھ لیں یا یا آپ کوئی بھی ایسی کتاب پڑھ لیں جس سے آپ کوئی فائدہ ہو اور آپ کے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو جب آپ دوسرے لوگوں کے فائدے کی نیت سے یہ کام پڑھیں گے پڑھنے کا باہتا ہے کیا آپ کے لیے یہ کام سواب کا باعث نہیں ہو سکتا یہ ہوسکتا ہے کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ یہ یہ کہ آپ کو بھی فائدہ اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو جو کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ ہنس کچھ یہاں سے تریڈز مل گئے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے تو کچھ چیٹ میں ہے فرزلی کیا چیٹ میں کیا ہے دیکھ رہے تھے تو آپ بتائیں نیگٹیو اور پوزیٹیو حیبیٹس کے بارے میں ہم بات کریں اپنی مجلس کے سٹارٹ میں تو آپ بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے ہم ہم میں سے بہت لوگ جانے چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں بلکل ہماری ایک ایڈیل سیچویشن ہو کہ بس جنب وقت جنب رب کی عبادت میں یہ گزرے اور بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بات گزرے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ یعنی نماز گوزہ اور قرآن اور تلاوت اور یہ ساری اپنی جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ کرنے ہی رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو طبی دے کے ہمیں کر رہے ہیں زیادہ زیادہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بڑی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں من حیث القوم ہمارے اندر یہ ہے یہ ایک عادت تو اچھا بھے فلانا ایسا ہے فلانا ویسا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو غیبت ہے یہ بھی یہ تو ایک ایسا گناہ ہے نا کہ جس کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت فجرات میں اس کا ذکر بھی کہہ واضح طور پر تو اب آپ جو بھی تفسیر اس کے آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو یہ کیا ایک ہے کہ جس کے اوپر ہم ہم ٹریک کر لیں اپنے کیوں کہ ہم کرتے کتنی ہیں غیبت اور ہم اس غیبت کے بعد اس کو ہم کس چیز سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے ابھی نا کہ حیبٹس کے ٹریگر کیا ہوتے ہیں اور ٹریگر کیا ہوتے ہیں حیبٹس کس صرف فارم ہوتی ہیں اور حیبٹس کے ریوارڈز کیا ہوتے ہیں جیسے غیبت ہے مثال کے طور پر یا جھوٹ بولنا ہے مثال کے کسی کے اوپر نیگیٹیف کومنٹس ہیں کہ نیگیٹیف کومنٹس ہیں کسی کے اوپر آپ مجھے اور آپ کو تو کسی تھرڈ پرسن کے اوپر کومنٹ کریں گے کوئی فائدہ ہوگا نہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں وہ شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نیگیٹیف کومنٹس ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی اس طرح کی جو کہ روز مرہ کی معاملات میں روز مرہ کی زندگی میں ہمارے عمل میں شامل ہوتی ہے اور ہم کو دیکھتا ہی نہیں تو ان 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 حیبٹ سے مطالق جانا وہ میری میں سوچا تھا کہ میں بات کروں گا کہ لوگ دونوں طرف سوچیں ہماری پارٹی سے دونوں طرف سوچیں اس طرح بھی اور اور اس طرح بھی کہ کس چیز کو پیٹ آف کرنا ہے اور کس چیز کو ڈروپ کرنا ہے تو چلے ہم ہم ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر جانا ایک ایک اوپن ایک ڈسکسن رکھتے ہیں کہ کیونکہ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر شخص جانا وہ لا محالا اس سے افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم غیبت نہیں کرتے ہیں اگر تو ہم ہم اس کے اوپر تھوڑی دیم آئی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اب اس بارے پر تھوڑا سا سوچی گا جب تک آپ کو ایک دوسری بات داتا ہوں اچھا اس کے اوپر لائیں گے اچھا جو حیبٹس ہوتی ہیں کوئی بھی حیبٹ تو حیبٹس کے تین حصے ہوتے ہیں جو کے جو کے ریسرچ سے ثابت ہوئے ہیں تو تین سے کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا حیبٹ کا ٹرگر کہ جو کہ پوش بٹن کی طرح ہوتا ہے کہ جب بٹن دبا دیا ہے تو کوئی ایکسن جیسے ٹیپ ڈکارڈ پلے کرنا شوق کردے گا یا جو بھی ہے آپ آپ کی جو اگر کچھن میں کام کردے ہو جو مشین ہوگی اس کا بٹن دبائیں گے تو مشین کام کرنا شوق کردے گی تو وہ حیبٹس جو ایکشن ہوتا نا وہ ہے تو کوئی بھی بٹن جائے اس کا ٹرگر بن جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرگر کیا ہوتا ہے اس کی اصل ہے اور یہ ہوتا ہے سب کونچسلی اچھا اور اس کے پر ریوارٹ کیا ہوتا ہے ہے تو ریوارٹ جو ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو مزید اُبھارتی ہے ہاں یا بڑا مدہ آیا ہے اب یہی کام جو ہے دوبارہ کرنا چاہیے یہ تو یہ تین بیسک کون کونسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا ایک سوڑا اگزامپل سے دیکھ رہتے ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اگزامپل ساتھا تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے لیے ان کی راملی کے لیے آسانی بھروائے ہیں بہت ہی لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جو میں اپنی اس چیز پر خواب پانا چاہتا ہوں کہ میں نے موبائل پھر استعمال کرتا رات میں تو میں شروع تو کرتا ہوں کچھ چند منٹ کے لیے رات میں سونے سے پہلے لیکن وہ آئی اینڈ اپ یوزنگ اٹو مچ اور رات میں کبھی کوئی ایک بچ جاتا ہے تو میں نے ان سے امینا ہیوٹ کے سٹرکٹر پر آ گیا میں نے ان سے کہا کہ اچھا فون کیوں کی استعمال کرتا ہے کب کب تو اگلی دیفعہ انہوں نے کہا کہ میں جہاں وہ میں نے سوچا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میں موبائل فون اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں اپنے کام سے بہت تھچ جاتا ہوں رات میں تو آئی نید ٹو ریلیکس میں اس لیے فون کرتا ہوں فون استعمال کرتا ہوں فون پر میں کوئی ملو ایسا نہیں کہ میں کوئی اوٹی پوٹی چیزیں دیکھتا ہوں لیکن وہ کبھی فیس بوک پہ کبھی سوچل گروپ میں کوئی 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 کوئیسن ہو اور ماشاءاللہ ایک اچھے اسلامی نیٹورک سے ان کا تعلق ہے اور کام بھی کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور سوال ہوئے نا تو آو 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 اوڈ لائک یو دو تو سی دس تو انہیں کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے جانب میں کیا کرتا تھا کہ بچے جانب وہ رات پر زوجہ کو سوتے تھے سونے کے لیے لے تیتے تیرف ہونا کچھ ٹائم چاہیے ہوتا آپ تھی تو ڈیس آؤ grow their energy levels of the day to up to minimum level so that they could sleep اب وہ جو ہے جو minimum ٹائم ہے وہ کبھی ایک گھنٹہ یا کبھی ایک گھنٹے زادہ ہوتے بچوں کو لٹا دیکھیں اب اچھاeton بچہ سوتے نہیں تھے اور میں جانتا کہ بچے جلدی особے تو میں جانہاں ان کو ڈٹا تھا اور میں جانہاں ان کی ٹھکائے لگا تھا تھا مال تبھی بچوں کو سولانے تو پھر مجھے اساس ہو کہ مجھے تو اسحلہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں نے مجھے اور یا تو یہ موبائل فن میرے سامنےوب نے کبھائیں میں بچوں کو مارتا تو میں نہیں ہوں لیکن میں کیاốn کیا干لاں لو شباب میں لائٹ بند کر گئے لیکن میں فو'dا اس طب کباد ہوں تو تو میں نے کہا کہ اچھا تو یہ بتائی اب آپ اب اب اسے اب ان کے ذہن اچھو کہا رہا مس distracting بلک ان Carbon talked سوچیں بچوں کو بتاؤ سکتے ہیں دوبارہ میں نے کہا اور کر سکتے ہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ میں بہت تھکا ہوتا ہوں اور کچھ بکس نہیں پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ وہ آئیڈ بند ہوتی ہے اور کیا کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر مجھ سے جائنا وہ میں جائنا اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دوں تو دیکھل بھی سمٹھنگ گریر اچھا جو اب جب جو اہلیہ تھی ان کی شیوز آنسو باری ہاپی اچھا بھئی کہ آم گیٹنگ اچھا اپورٹینٹی موائل فون کے موائل فون جائے وہ استعمال کرنے تھے تو میں نے کہا بچوں کے ساتھ سو جاؤ پھر میں سو جاتا تھا اس لیے یہ فون کہ وہ سامنے آگیا تو ہمیرے نا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ کونسی چیز یہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ٹرگر میں اب آتے ہیں میرے اب یہ اب اس میں ٹرگر جائے نا بچوں کا نا سونا ٹرگر تھا اور ایکچوال فون یوسیج اب وہ بٹن دبتا تھا اور اس سے جوہاں اچھا جی اچھا اس کے پاس ریوارڈ کیا ہوتا اس کا ہم اس کے پر بھی تھوڑا سا باپ کر لیتے ہیں تو ریوارڈ کیا ہوتی ہے ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے ذہن کو یہ اندازہ دے کہ ہاں آیا this was something good you felt happy اور and and you should do it more something got done or some relaxation or some some satisfaction was achieved here تو ہماری اپنی ذہن کی یہ ہوتی نا سوچ ہوتی ہے تو اس میں کہتا ہے ریوارڈ کہتا ہے کہ اچھے جی بچے ہو گیا یہ ایک ریوارڈ تھا اچھا کبھی کبھی ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا کہ ہم جس چیز کو ریوارڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ریوارڈ نہیں ہوتا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیقتہ بنا ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں بھی اچھا تو فیصل نہیں اور ان ساتھ آپ لوگ مجھے انٹرویر کر سکتے ہیں جب بھی as and when you you may want to تو اب کیا ہوتا ہے کہ ریوارڈ جائے نا وہ ایک بڑی انٹرسنگ سی چیز ہے یہاں پہ اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیں یقین ہے جو ہے ہمارے جس طرح ہمارا جانتے ہیں اور ابھی تک سائنس میں سلسل ایکسپلور کر ہی رہی ہے لیکن ہمیں جو 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 بتاتی ہے ہمیں کہ جب کوئی کوئی بھی چیز ایسی ہوتی نا کہ جو آپ کو جس سے ایک طرف خوشی حاصل ہوتی نا تو ایک ایک ہورمون ہوتا ہے جو کہ ڈوکومین کلاتا ہے تو ڈوکومین جب ڈوکومین ریلیس کرتا ہے نا تو اس سے نا ایک آپ کو ایک آسود کی حاصل ہوتی کہ ایک ایک مزہ آتا ہے ایک ایک نشاہ آتا ہے ایک تشنے کی جو وہ ختم ہونے کا ایک حساس ہوتا ہے جیسے پیاس کا بجھنا ہوتا ہے نا وہ ڈوکومین ایفیکٹ کلاتا ہے اس کے اوپر بڑی ریسیچ بڑی کتابیں لیکھی گئی ہیں اور بہت اس کے اوپر کام ہے ڈوکومین کے اوپر اب دیکھیں ہم تو یہاں پہ سعودیہ میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنہا یہاں اپنی بات کو واپس آتا ہوں لڑکے جنہوں کو گاڑیاں ایک سیک ہوتی ہیں وہ گاڑیاں سے ڈریفٹنگ کرتے ہیں روڑوں پہ اسپیشلی رات کے بعد تو یہ تماشا بہت ہوتا ہے کھلی روڑوں پہ آپ دیکھیں کہ ڈریفٹنگ ہوتی ہے ڈریفٹنگ میں ایکسیڈنس بھی ہوتے ہیں باقی سے ڈریفٹنگ کے کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں شہر سے باہر اوپن سائٹ سے جا بھی ہوتے ہیں بہت بہت سائے لڑکے جانا وہ ہر سال بچارے اپنی زندگی تھے ہاتھ دو گھٹتے ہیں تو بات یہ کہ ڈریفٹنگ لوگوں کو کیا نہیں پتا کہ ڈریفٹنگ میں ان کی جان جا سکتی ہے جاتی ہے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے پتا ہے لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نا ایک ایک چیز ہوتا ہے یہ جو ڈوکمین ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈریفٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت ایک 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 پر خطر سیچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا اور اس کا ڈوکمین کی ریلیز ہونا اور اس سے ایک سنس اف ساٹیس فیکشن ایسی ہوتی ہے کہ then you that you become addicted to dopamine اور پھر آپ کیا کرتے ہیں وہی کام بہار 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 کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک احساس ایک ایسا احساس ہوتا ہے وہ احساس آف بینگ گریٹ ہوتا ہے اور احساس آف بینگ گریٹ ہوتا ہے اور احساس تو ہی بیٹ کے ہم نے جو دو سے ایک اپنے اپنے جس کے سکینا ایک ٹویگر اور ایک اس کا جو ایکشل ڈوٹین ہے وہ اور ایک اس کا ریوارڈ ہے تو ریوارڈ ہے نا وہ وہ ہمارا ذہن ہی ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارا ریوارڈ کیا ہے اب اس صورت میں ریوارڈ ہی کہ اچھا بچے سوی آتے ہیں تو میں بھائی فر استعمال کرتا ہوں تو اس کا ایفیکٹ لیے بچے سوی آتے ہیں پھر میں یا میں سکون سے اپنا کام کر سکتا ہوں میں اپنے جو بھی نیٹ ورک سے ہم کے اوپر اپنی پوستر ڈال سکتا ہوں جو آپ دے سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ یا میں میں ڈرامی دیکھ سکتا ہوں یا میں ویب سائٹس کو کر سکتا ہوں یہ سارے ایک ساتھ ہیں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن کو آسود کی حاصل ہوتی ہے اور ذہن آپ کو کہتا ہے اچھا لیٹس ڈو اٹ مور سو یہ جنہا ہی بٹ کے تین سیس کا سائیکل ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں بنایا ہے آپ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ ایک بک پڑھیں چارلز ڈوی کی کتاب ہے ایک اور کتاب ہے جس ہم نے آپ کو بتایا بھی کے نام سے وہ بھی وہ بھی اچھی کتاب ہے اچھا اور اچھی کتاب ہے کتاب ہے چھوٹی چھوٹی ہائیوٹس کے اوپر بل کر کے نہ آپ کو کسی بھی اچھی طرف لے کے جا سکتا ہے تو جس کسی بھی ہائیوٹس کو اب امپروف کرنا چاہتے ہیں اس کے ٹریگرز کارنیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے ٹریگرز جنہیں چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جس کی شکل دیکھتے ہیں آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے تو یعنی بھلے آپ کی اہلیاں ہو بچے ہو مینجر ہو ٹی میمبر ہو ٹریفک ہو کوئی بھی چیز ہو نا تو کوئی شخص ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو سکتی ہے کوئی کوئی ایک پریسیڈنگ ایکشن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کام کر کے آپ کو جانا وہ وہ ٹریگر جانا وہاں سے آپ کا بٹن دب جاتا ہو تو کوئی منٹل اور یا ایموشنل اسٹیٹ ہو سکتی ہے جو کہ ٹریگر کر سکتی ہے اس طرح کی چار پانچ ٹریگرز ہی نا وہ چالز ہوئی نے ایڈنیفائی کی ہے تو وہ ٹریگرز اگر آپ کو پتا چل دینا کہ اس ٹریگر سے میری یہ اینوک ہویا جی ہے یہ لیے یا میرا بٹن دب جاتا ہے تو اس وقت آپ ایک طرح سے نا آدھے آگے آ چکے ہیں فورڈ یو آر مووی ان پاری اور یا موو فورڈ ان آرڈی ایڈو بے ایبل تو اوبر کم در ہی بٹن پر جو ہی باتا ہے کہ ٹریک کر لیں تو وہاں سبھی آپ کو بتا چل جائے گا کہ کتنا ہو رہا ہے پھر دیکھیں کہ اس کا ργاہ پڑھin ہے تو ہم جنہاں جیتین چیز ہیں نا جیسے ٹرگر ہے اب ارسکا ریوارٹ تو ہم جنہاں ٹرگر کو کبھی کبھی نہیں چیز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرگر ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ہم ٹرگی 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 اور ایک ٹرگی اور دوکمین کی جب آپ کو کر سکتے جو بیچ والی چیزیں تو اس کو کیا کریں گے آپ ایک چیز کو habit پر نکال کے آپ دوسری چیز یہاں پر پلک کر سکتے ہیں which which is actually involved by the same trigger and which actually produces the same reward اور a similar reward یہ چیزیں اس کو یہاں پر آپ پلک کر سکتے ہیں تو مختلف لوگ جنہوں مختلف کام کرتے ہیں ان habits کو replace کرنے کے لئے کیونکہ یہ habits نہیں ہوتی ہی ہم conscious efforts نہیں کرتے ہیں اس کے لئے خود بخود autopilot پر چل رہی ہوتی ہی ہے یہ ہے یہ ہمارے جو decision making ہے نا وہ بھی autopilot پر چلی آپ کیا کرتے ہیں okay question ایک کسی نے چاہت میں پچھے کہ kind of share more example on what activities we need to do in me time when wife gets a sleeping okay so one answer might be we need to create habits of early sleeping so please do share importance of purpose okay مجھے مجھے ہوتا ہے میرے پاس connection کیش ہو ہے آپ کے پاس تو سمجھ میں تو آگئی آپ کی بات ٹھیک ہے میں سمجھ یہ آپ کی بات دیکھیں اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنی چیٹ میں بھی یہاں پہ یہ ہی لکھا ہے نا کہ one answer might be might be we need to create habits of already sleeping please do share importance of proper sleep during the during رمضان اچھا جیت تو رمضان میں sleeping pattern جنہا وہ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں ہر ایک کے ڈسٹرب ہوتے ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہم بھی ہم نے بھی کیسے کیسے گلتیاں کی anyway تو ہوا یوں کہ سارا رمضان دے وہ اس طرح سے گزار اور نا آفیل create about about اس کے جیس ایکسزائز بھی ہوگی تلاوت بھی ہوگی وگر وگر اچھا اب رمضان ختم ہونا تھا اور اس کے بعد نہیں 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 ہے بات میں پورے کیونکہ پورے ایک مہینے کا sleeping pattern جو تھا وہ ڈیفرن تھا نا پورے sleeping آکے ٹچے کا ستیاناس ہو گیا اب تقریباً ایک ہفتہ لگا for me to revert back to to the original pattern of sleeping کوشش کر کر کے دن میں جا کے وغیرہ ہو رہا تو اس طرح سلیپ architecture سے جانا میں میں تو میں جنرلی سپیکنگ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے سلیپ architecture سے نہیں کھیلنا چاہیے آپ جلدی سے جلدی اٹھیں اور دن کا اختتام اور دن کا آغاز جو اسی طرح سے کریں جس طرح سے جس طرح جس طرح اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے جس طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلیپنگ پہنچ گیا ہمارا آفیس تو شروع ہو گیا آفیس تو صبح پہنچ گیا جلدی پہنچ گیا اب سرید نین آ رہی ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چھوڑے دی سو کے آیا تھا میں گاڑی میں آیا تیچے پاکی میں اسی چلایا اور سو گیا اچھا گاڑی کے میری شیچے بلایک تھا اور پیچھے 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 سیٹ پہ سو تا بڑی تھا اور کسی کو نظر نہیں آتا تھا تو اب میں اتنا تھکاوہ تھا کہ میں نو بجے کے قریب میں سو گیا جا کے تو اس وقت آفیس میں لوگ بھی بہت کم آئے تھے انہی ہمارے گاڑی کے برابر میں تھی تو ہی سو کہ میرے ماں انجن وز رننگ اچھا اب وہ اور وہ چلے گے اپن آفیس اچھا اتباق سے ان کو سے دھو کسی کام سے جانا تھا باہر تو پہ بارہ بجے کے بعد ہو آئے اور سو کچھ سال My engine رنی کچھے پہلے اسے کار پہ آئے اور اور سو دریں گئے اور کچھے. کہ میں دیکھے اس مجان سے بہت کم آئے بہت کسی کام سے جانا تھا بائر تو کدھے مرے دریکٹر کے پاس اوپر کہ میں دیکھا ہے کہ میں偏 کوئے ہیں؟ سو آپ ہوجاؤیاں کام اسے باہت مرے آپ کو آئے کر خیائے ہیں؟ تین گھنٹی سے زیادہ میں کاری میں سون رہا ہوں میں بھاگا میں رشت back to the work جیسے ہی میں اپنی desk پہنچہ ہے میرے دریکٹر کا فون ہے کہ I just want to check if everything is alright people have reported your car's engine is running has been running for the last three hours or maybe even more میں نے کہا yes everything is just fine میں نے چیک کر لیا ہے تو اس طرح جو بات manage ہوگی لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ I played with my sleeping architecture and I suffered some of the consequences ایک ہفتے تک دین کے پیٹنر خلاب اور چیزیں جب ساری ایک ساری اوپر نیچے تب آتے ہیں sleep کے طرف کے رمضان میں sleep optimum sleep کیا ہو سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم optimum sleep کی بات کریں نیر بھائی ایک آپ کو میری آواز آلیے 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 صاف آلیے اچھا ایک اور problem جو نیند کے حوالے سے رمضان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں جو pattern رمضان میں جو بھی آپ practice develop کریں گے نا وہ آپ کی life میں آگے آنے والے مہینوں پر بھیجوانا اسی طرح چلتی رہتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو جاگنے کی اور دن میں سونے کی آدھر develop کر رہے تھے رمضان میں بہت زیادہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی نا تو کچھ ایک مہینہ ایک مہینے سے لے کے دو مہینے تک وہ یہ complaint کرتے تھے یا رمضان کی وجہ سے ساری routine آؤٹ ہو گئی ہے اب جارہاں میں رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں میں دن میں سو رہا ہوتا ہوں دیکھیں رمضان جو نا it's more like a practice کہ وہ آپ کو تیار کرتا ہے آپ رمضان میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ influence کرتے ہیں آپ کے آنے والے گیارہ مہینوں کو کہ آپ اس میں ایسے کیسے کریں گے تو ایک طرح سے یہ ایک training month ہے کہ آپ نے اگلے گیارہ مہینے میں کیسے perform کرنا ہے تو اگر آپ اچھی habits develop کریں گے مثلا نواز ٹائم پر پڑھنے کی قرآن پڑھنے کی اچھے کام کرنے کی برے کاموں سے بچنے کہ آپ کوئی habit develop کریں گے تو وہ گیارہ مہینے آپ کے ساتھ رہے گی اور پھر جب وہ week ہونے لگے گی ٹائم کے ساتھ چیزیں آپ بھولنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اور reminder آجائے گا انشاءاللہ کہ پھر آپ اس میں ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو this will help you grow and improve yourself ٹھیک ہے اچھا اگر اسی چیز کو آپ انٹھا دیکھیں کہ آپ نے جو ہے نہ کچھ اس type کے habits develop کرنا شروع کرنی جیسے زیادہ سونے کی ٹھیک ہے رات کو جاگنے کی دن میں سونے کی زیادہ کھانے کی بے وقت کھانے کی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی life پہ next 11 months بھی جہرہ اثر انداز ہوئے گی تو رمضان کا اور روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ you become stronger ٹھیک ہے ایمان کے لحاظ سے physically اور mentally تینوں طرح تینوں چیزوں پہ اس کا impact ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم detail میں اس پہ تین نہیں بات کر سکتے تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ اچھی habits یا اچھی طرح اور رمضان نہیں گزاریں گے تو آپ ان تینوں چیزوں کو hurt کر لیں ٹھیک ہے آپ اپنی physical well being mental well being اور ایمان تینوں چیزوں میں جو ہے نا آپ کی کمزوری آ جائے گی پھر اس کو recover کرتے کرتے آپ کو اچھا خاصا time لگ جائے گا تو رمضان کو جو ہے ایک training ground کے طور پر use کریں کہ جہاں پہ آپ work out کریں آنے والے اکلے گیارہ مہینے کے لیے نہ کہ آپ یہ سمجھنے کے یاد بارہ میں سے یہ ایک مہینہ ہے جو important ہے سب سیادہ اور باقی جو مہینہ ہے اس میں تو ہم کیسے بھی اس کے consequences جو بھی ہم نے اپنی عادتیں خراب کی ہیں ان سے recover کرنے میں ہی لگ جائے آپ بتا رہے تھے optimal sleep کے بارے میں ٹھیک ہے جزاک لکھائے for adding this valuable addition اچھا sleep کے بارے میں کہا کہ رمضان میں جنہ sleep کے parents وہ تو جو سب ہوتے ہیں تو ہم اس کو جہرے کس طرح سے close to to the actual thing تاکہ آپ کا sleep آگٹے چلے خراب خراب نہ ہو تو اس کے لئے جو بہتر جائے جو over the period of time time جو ہم نے دیکھا ہے نا کہ آپ اگر جلدی سو جائے نا تو آپ جلدی ہی سو جائے کریں ٹھیک ہے آپ جلدی سو جائیں لیکن آپ جلدی اٹھ جائیں آپ مثال کے طور پر آپ اگر دس پہ سو جاتے ہیں آپ دس پہ سو سکتے ہیں اگر آپ تب دس پہ سو جائیں آپ نہ جائیں برات کو بہتر رمضان میں شاپنگ کر لیں جو بھی کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے وہ دن میں کرنا ہے ہم نے over the period of learn کی ہے کہ ہمیں late night we need to stop going out or کوئی بھی late night interactions social gatherings وغیرہ وغیرہ حد تلے مکان جو بھی اللہ کی توقی سے جو بھی آپ کے لئے مکان ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر آپ کی پاس ٹائم ہے بعد میں سونے کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹہ سو جائے اگر آپ نہیں سوئیں گے نا ساری رات تو آپ کی ثقن اتنی اکیمولیت ہو جائے گی then you'll end sleeping for eight hours or six hour or whatever and the entire productivity will be affected تو اگر آپ سو چھوکے ہوں گے تو آپ کی جو body ہوگی اس لیول جو اتنی ہوگا تو اگر ایک ڈیٹھ گھنٹہ بھی اگر آپ سوئیں گے صبح تو جو کہ ہمارے آفز جنس شروع ہوتا ہے نامان میں تو سوپر ٹائم ہوتا سونے کے لئے سو سو سکتے سو سکتے دو گھنٹے سو جاتے تو آپ کی جو سو 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 گھنٹے اگر آپ کو بیش میں اگر آپ کو مزید کوئی تھکن کا حساب ہوتا ہے تو آپ دو سے تین قسم اپنی اپنی نین کو پورا کر سکتے سو دی جو کر سکتے ہیں یہ سنتی آپ اس کو نوو پورا سکتے ہیں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو رات کو سو 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 اگر یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ایک ہی جو ہے وہ شرٹ ایک ہی کمیز کے ساتھ سب لوگ سب لوگ آ جائے نا تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ گائیڈ لائنز جو نا ہم دونوں پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں کہ اسلامی پرسپیکٹیو سے بھی اور ہیلس پرسپیکٹیو سے بھی تو پہلے اسلامی پرسپیکٹیو بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد جہاں گے جائے جا گے جائے جا گے کوئی بھی تو اس کو اندلہ ہے کہ ہمیں یہ بات تو وہاں سے سمجھ میں آجاتی تو اگر اگر جو جو اصلاف ہمارے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم اندر صحابہ اندر خلافہ اور وغیرہ وغیرہ وہ سارے لوگ اگر اس نین کے پیٹن کو کے اوپر عمل کر کے تو ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پیٹن سے ڈیسل نزر پانس جانے چاہتے ہیں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ناپس کرنا چاہتے ہیں کے پیٹنے کی جاملکی چینج آج آنے کے بعد اور زیادہ چین جا ہے تو اور پیوڈ آف ٹائم چیزیں شیفت ہوتی ہیں تو کمی بیٹا پوائنٹ سلیپنگ ارلی کا یہ پرسپیکٹیو ہے اسلامی پرسپیکٹیو مجھے ایک اتفاق باستن کنسلٹنگ گروپ ایک سکس کنسلٹنگ اپنیز اندار اب اس کے ایک کنسلٹنگ کی ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے کچھ سال پہلے اس میں اس نے واضح طور پہ لے کہتا اس نے یہ بھی کہا کہ میں جلدی سوتا ہوں اور میرا میں جلدی اٹھتا ہوں اس نے کہا کہ میں ایک طویل سال کا طویل حصہ جانا میں ٹرابلنگ میں ہوتا ہوں کیونکہ میں کسٹرن ہوں تو آئی میک شور کہ میں جلدی سو بھی اور جلدی اٹھوں بھی اور میرے روٹین جانا وہ خراب ہوتا ہوں تو اس لیے جانا میرا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ٹرابل کرتا ہے تو میں ہوتیلز کے ناشتے میں نہ میں وقت لگاتا ہوں نہ میں ہوتیلز کے ناشتے کر کے جو اپنی اپنے میٹاوالیزم سسٹم کا اوپر نیچے کام خراب کرتا ہوں لیکن میں ایک دور لیتا ہوں اور ناشتہ میں پر سیریل ہوتا ہے اور دیکھ سے میرا پانچہ میں ناشتہ جاتا ہے and then i'm ready to go ہم نے ہم نے آپ سے سلیپنگ ارلی کے دو پرسپیکٹیو شیئر کر دیا اسلامی پرسپیکٹیو بھی اور اور ویسٹن پرسپیکٹیو بھی اچھا ابھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز ایک قدر سے بنائی ہے تو ایک یعنی ایک اندازہ سے بنائی ہے تو وہ جو اندازہ یعنی ایک اندازہ پر چلتے ہیں تو اس طرح سے جو نیند ہوتی ہے اس کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک تخمین ہوتا ہے وہ آپ آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو اندازہ دے گا کہ کتنی نیند آپ کے لئے کافی ہے جو لوگ رات کو جاگتے ہیں نا یا اسپیشلی جو راتوں کو دیرے تک جاگتے ہیں وہ اس بات کو پیٹن کو نوٹ کریں کہ کیا وہ جب نیند میں دن میں سوتے ہیں تو جب وہ میبی دے سلیپ فور ایکسٹینڈڈ آورڈز لیٹسے اگر کوئی شخص لیٹسے پورا رات کو جاگ لیتا ہے اور صبح سوچے ہیں تو جب آپ سال بھر کے آپ کو آٹھ گھنٹے سوتے ہیں آپ کی ریسرچ جو آپ کے سلیپنگ ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے سن لائٹ سے ٹھیک ہے تو جو لوگ سن لائٹ کے وقت جب سورج نکلا ہو ہو تب سوتے ہیں تب ان کی جو ریکوری ہے سلیپنگ جو ہے اس کا کام ہے باڈی کو ریکاور کرنا نا ٹھیک ہے آپ باڈی کو پورے دن یوز کرتے ہیں تو اس کو پھر ایک ریکاوری فیس میں جانا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ تیار ہو سکے آگے نا نیکس ڈے کے لیے تو جو لوگ بھی دن کے ٹائم میں سوتے ہیں جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ریکاور نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور ان کو زیادہ آورس چاہی ہوتے ہیں اپنی انرجی جو ہے نا وہ ریگین کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور جو لوگ رات میں سوتے ہیں نا تو جو رات کی سلیپ ہیں وہ ایک نیچرل فینومنہ کیونکہ وہ کسی بھی رنگ مذہب کسی چیزے بھی لنک نہیں آپ دنیا میں کسی بھی کونے پر چل جائے تو لوگ اندھیرے میں ہی سوتے ہیں تو ہر جانور جو ہے وہ بھی اندھیرے میں ہی سوتا ہے کوئی دن میں بہت ہی کم ایسے کوئی جانور ہوں گے جو سوتے ہوں گے اگر وہ سوتے بھی ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈارکنس جانا وہ ایک مست فیکٹر ہے تو یہ بڑی اچھی بک ہے اس کے نام ہے کہ وائے بھی سلیپ ویری ڈیٹیل ریسرچ آن سلیپ کے سلیپ ہماری لیے کیوں ضروری ہے اور کس سا سے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے تو اگر کسی کو سلیپ کے بارے میں بہت زیادہ جانا ہے تو وہ اس بک میں پڑھ سکتا ہے تو سلیپ کے جو نا دو بہت زبردست جو فائدہ ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ یہ آپ کی جو بھی انفرمیشن سارے دن میں آپ گیتر کرتے ہیں تو آنکھیں ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس کار ہیں جو آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساری انفرمیشن تو وہ ساری آپ یاد نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہیں تو اس میں سے رات کے ٹائم جب آپ سوتے ہیں تو وہ برین اس انفرمیشن کو چھڑتا ہے کیا اس میں سے ایمپورٹنٹ کیا چیز ہے اس کو میں رکھ لوں اور اس میں سے اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو کسی کو کلک کریں تو رات میں جب پورے دن کی اس کی روٹین ہوگی تو وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرے گا اس چیز کو ایزا فیکٹ میں اپنے دماغ میں سیف کرلوں البتہ وہ یہ بھول جائے گا کہ آپ نے کس کلائی کپنے پہنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو آپ جب اس سے ایک مہینے بعد بھی پوچھیں گے تو بتائیں گے ہاں نہیں بھائی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جوانا دن میں ناپ جوانا وہ اس طرح ہوتا ہے یا پھر جو آپ نے جو سٹوری سنائی کہ میں گاڑی میں ستا رہ گیا تھا تو بہت سائے لوگوں کو یہ سٹوری یاد رہے گی لیکن آپ اس سے پوچھیں گے اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی تو رہے تھے آپ بتائیں مہینے کس کلائی کپڑے پہنے ہوئے تو میں کہاں بیٹھا باتا تو موس پرابیبلی جو تھرٹی فورٹی پرسن لوگ ہیں وہی کچھ یاد کر سکیں گے زیادہ تر لوگ اس چیز کو نہیں دہرہ سکیں گے وہ سیف گیس کر رہوں گے کہ اچھا آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے یا آپ اس کے لئے کی کپڑے پہنتے ہیں تو اس طرح جو رہا برین بڑا اچھا یہ کام کرتا ہے کہ وہ انفرمیشن کو ہماریلے سمپریفائی کر دیتا ہے کہ ایمپورٹن اور ایمپورٹن دوسرا ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ وہ جتنے بھی آپ ایموشن سے گزارتے ہیں پورے دن میں اس کو اس سے آپ کو ریلیف کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کوئی بھی پینفول ایموشن ہو کوئی بھی سائدنس ہو انگر ہو تو وہ چیزیں آپ کے ذہن سے مٹھا دیتا ہے تو میموریز کیونکہ ایمپورٹن ہوتی ہے اگر کسی کچھ کام کرنے پر آپ کو کچھ نقصان ہوا اور آپ کو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف تو آپ بھول جائیں گے لیکن اس کا ایک جو وزٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئندہ کسی گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب بھی آپ کو یہ میموری آپ ریکن کریں کہ میں نے اس گرم چیز کو ہاتھ لگایا تھا تو آپ کو درمیان چیزوں کو ایموشنل اس سے ایموشنل جو بھی فیکٹر ہیں ان کو الگ کر دیتا ہے تو جو لوگ جن لوگوں کی سلیپ اچھی نہیں ہوتی نا تو ان لوگوں کو یہ چیزیں چیزوں کو یاد رکھنے میں اور رائٹ انفورمیشن کو رائٹ ٹائم پہ ریکال کرنے میں جو ہے نا پروبلم جائے ہم ہم اس کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے سلیپنگ سلیپنگ پیٹن سلیپنگ پہلائی مکم کرنے کے انداز آپ کی ہے بیٹا اس کے سال کے ہائیوٹ کا ایک مجموعہ آپ ایک میں اور آپ کے ایک مجموعہ ہے ہائیوٹس ہوتا ہے تو تقریباً 45% ایک ڈیوک اونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے ایک چارلز بنگے اسٹینی کے بک ہے تو کوچنگ ہائیوٹ اس میں بتاتا ہے کہ ڈیوک اونیورسٹی کی ریسرچ ہے جس میں بتاتا ہے کہ 45% of our day to day decisions are based on our habits ہم سوچتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں 45% is close to 50 یعنی سوچے کہ آدھی تقریباً آدھے حصے میں آدھے دن میں کر رہے ہوتے ہونگا ہے نا وہ ہم اپنے habits کے بیس پر کرتے ہیں اگر habits powerful ہوں گی نا تاپ کے decisions بھی آپ کو سکسکے لے کے جائیں گے لیکن اگر habits آپ کی خراب ہوں گی تو آپ کی decisions بھی آپ کو اس طرح لے جا سکتے ہیں اللہ مجھے آپ کو توبی کردہ فرما ہے کہ ہمارے habits بھی powerful ہمیں لے کے بھی جائیں اس طرح ایٹھے ایک سوال ہے یہاں پر اس میں ہے ہاں اس آپ کی انٹرہا how to so to be sustainable and the good habits we used to do in رمضان یہ ٹھیک ہم نے پڑھ لیا ہے لرننگ ہاو اوکے آنسو انہوں نے ٹاپک لرن ہاو یو کن ڈیوالپ سم سسٹینیم ایسا مجھے ٹھیک ہم نے اس کو ایسا کر لیا سوال پر تیکنے کو بھی ایڈرس کر لیا ہم آتے ہیں اگلی ہے وہ ٹاکٹرز بھی نید تو کیپ ان مائن ون ون کری ایڈنگ ٹائم ٹیبل سچیجول فور رمضان اچھا دیکھیں آپ کے نا یہ اچھا سوال ہے کچھ چیزیں جانب بیس ہوتی ہیں یعنی بیس مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو آپ پورا در اپنے ساتھ نہیں دیکھی جا سکتے ہیں نا بے بے منم چیزیں لے کہتا ہے جس کی سفر میں ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح سے رمضان میں نا کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو آپ کی یعنی آپ کی جو پاہفل حیبٹس ہیں وہ اگر تھوڑا تھوڑا سا کم بھی ہو جائے لے ہیں جس طرح جس طرح جو بلکل ایک سر خراب نہ ہو جائے آپ کی حیبٹس یاک سر خراب نہ ہو جائے یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا بزن کام ہو جاتا ہے تو وہ سستینیبل ہو تو آپ نہ اپنے بیس کی طرف جائے نا وہ ضرور رہیں واپس رہیں بیس کا منہ لے کہ ایک کونسا بے بنیم سیٹ اف ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کی لسٹ بنا لیں تو آپ کے دن جب وہ اسٹرکٹر بھی ہوگا اور آپ کے دن میں آپ کو یہ بھی اس بات کے ساتھ نہیں ہوگا کہ کیا چیز میں چھوٹی جا رہی ہوگا چیز یہ نہیں ہو رہی ہے ہاں اگر آپ کو اس بات کے ساتھ سون لگے کچھ چیزیں نہیں ہو رہی ہے that you take take a meeting with yourself take up a meeting with yourself retrospectively and think what is happening and what is not not happening the self self review کی جو میٹنگ ہے یہ بھی بڑی critically ہوتی ہے تو میں نے میں نے کافی اپنے اپنے سیلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل میں جائے وہ ایسا کرتا ہوں یا ایسا کرتی ہوں اور اس کے کیا نتائج برامہ دوتے ہیں اچھا اگر مجھے کچھ ڈیفرن نتائجے چاہیے تو آئی نیڈی ٹو سمتنگ ڈیفرنٹ وہ کیا ہوگا وہ 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 وات کو بھی ہے اچھا سلیپنگ کے اوپر ہم نے سلیپنگ کائنلی یوز اور ایڈکیٹ ٹائم اور ایچ ٹاپک ٹیز دیکھے یہ ایک گھنٹی کی سوئے کرتا ہے اگر آپ کو کوئی ایک چیز کے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے بات کر لیں ہم آپ کو یہ ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں کیونکہ سوال بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک چیز کے پر ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک کسی کا مائک بھی کھولا ہے کوئی سوال پوچھنے جاتا ہے تو آپ جل کرلیں پھر ہم جی بتائیے وہ بھلے بات کر لیں پھر میں بتاتی ہوں سر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ بات کرلیں ہم سارا بات کرلیں میں کیونکہ رمضان کے حوالے سے habits کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں یہاں پہ دو experience مطلب دو اپنے clients کا ذکر کروں گی ایک تو ینگ لڑکا تھا اور ان کا یہ تھا کہ ان کو smoking کی عادت ہو گئی تھی کچھ ان کے jobs کے job کے نوعیت ایسی تھی تو الحمدللہ کہ جب رمضان کے مہینے کی بات میں بتا رہی ہوں آپ سے کہ رمضان کے مہینے میں جو اس نے smoking quick کی اور وہ ہی سے اس کی یہ habit الحمدللہ ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں جو اس نے smoking میں gap آیا اور افطار کے بعد بھی اس نے یہ مطلب آہستہ اہستہ یعنی افطار کے بعد اس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں smoking نہیں کروں گا تو جو اچھی اور habit اور رمضان کا مہینہ جو ہے نا جو کوئی بھی habit ہے اس کو develop کرنے میں یا اس کو چھوڑنے میں بہت ہی کارامت مہینہ ہے الحمدللہ تو جو انہوں نے start کیا تھا رمضان کے مہینے میں فیصلہ کر کے کہ he will quit smoking اور وہ رمضان سے start ہوئی پہ then he started to read a book about smoking also اور الحمدللہ کہ جو ہے اس نے رمضان کے بعد مجھے بتایا کہ عید کے وقت عید کے بعد یعنی کہ میں نے smoking بالکل بند کر دی ہے اور اب الحمدللہ یعنی یہ رمضان اچھا دوسرے ایک اور بات یہ ہوئی کہ ایک میں کلائنٹ کو جو ہے ان کی فجر کی نماز کافی میس ہو جاتی تھی تو ان کو ہمیشہ سے یہ ہی تھا تو پھر اس پہ کافی دنوں سے کام چل جاتا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تو رمضان کے مہینے میں ایسا ہوا کہ جو ہے کیونکہ ظاہرہ سہر ہے سہری کا ٹائم ہے اور پھر اس کے بعد پچھے کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو وہاں سے اس کی الحمدللہ وہ habit create ہوئی تو رمضان کی مہینہ میں جو اب ہم جیسے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ تحجد کی نماز ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی لیکن تحجد کی نماز رمضان کے بعد جو کہتے ہیں کہ سہری کے وقت کیونکہ عادت ہو گئی تھی پورا مہینہ آگ کھلنے کی تو اس وقت آگ کھل جاتی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی تحجد کی نماز continue نماز continue رہی ماشاء اللہ سے تو یہاں یہ بات ہوئی ہے ایک تو رمضان کے مہینے کے حوالے سے میں یہ بات دوسرا جو آپ trigger اور habit کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک ہمارے آپ کے کوچنگ کے اس اسلے میں تکر کیا تھا کہ ان کو اپنے بچوں کو پٹائی کرتے تھے غصے میں آ جاتے تھے اور بچوں کی پٹائی کرتے تھے اور ان کو پھر بعد میں regret بھی فیل ہوتا تھا کہ کبھی کبھی بچوں کی اتنی شرارت کیا ایسی بات نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پٹائی کرتے تھے تو اس لئے میں آپ نے ان کو کچھ سمجھایا تھا میرا تو میں سوچی تھی کہ جب آپ وہ trigger والی ذکر کہہ رہے تھے تو میں چاہیتی کہ آپ وہ سٹوری بھی دوبارہ سے بتائیں جس طرح آپ نے بتائی تھی تو وہ بہت clear ہو گیا تھا کہ ہاں بھئی کس طرح سے habit کو کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو habit میں فطرتن ہی بن جاتی ہیں انسان کے تو میں اب یہاں تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیجئے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ عادت نہیں بلکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں فطرتن ہی ایسے ہمم مطلب ایسا ہی ہوئے ہیں مطلب ایسا ہی ہوئے ہیں تو وہاں پہ فطری طور پر ہی جیسے انسان ان کی نیچر ہی ایسی ہے وہ فطرتن ایسے تو habit اور نیچرل ہی اگر انسان کا جو temperament ہے وہ دونوں میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا explain کر دیجئے ہم quickly اس کو explain کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سوال بھی لیں گے ایک سوال بھی ویڈنگ لس پر ہے اچھا تو habits جو نا وہ learned learned ہوتی ہیں over the period of time ہوتی ہیں وہ انسانی فطرت کا حصہ نہیں ہوتی انسانی فطرت کا حصہ جائے وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھا کے بھیجی مثال کے طور پر آنکھیں کھولنا پلکیں چھپکنا سانس لینا ہاتھ ہلانا یہ سب جنہ انسانی فطرت ہوتی ہے جس جس کو آپ بدل نہیں سکتا ہے وہ جس کو بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یعنی بچے جیسے کھانا کسی نے بچے کو سکھایا نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ فطرت ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا انسان کو یہ habit نہیں ہے یہ habit ہے وہ تو ہم بعد میں develop کردے نا بس ہم جلدی اللہ کھانا تیس تیس کھانا یا بہت ساری دوسری عظم کی habits ساری learned ہوتی ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا ہی ہوں تو ایکچلی آپ اپنے بارے میں کیا شو کر رہے ہیں کہ یعنی i am a kind of person who is as stubborn as a stone or what کہ میں تو اپنے آپ کو چینج کر رہی نہیں سکتا یہ چینج کر نہیں سکتی تو اس سنانے کے شاید وہ ابھی ٹائم نہ مل پائے کیونکہ ہم پاس ٹائم جو اس وقت limited ہے تو ایک سوال رہا تھا بیچ میں کسی نے مائک کھولا تھا آپ دوبارہ مائک کھولے ہیں ہم بتائیے مجھے مجھے یہ ایک experience شیئر کرنا تھا جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے خود اپنا ایک experience یاد آ رہا تھا اور کسی نے یہاں پہ پوچھا بیدا کہ ہم habits اپنی کیسے change کر سکتے نا to come towards a positive اور آپ نے خود ہی یہ کہا کہ ہم self reflect کر سکتے ہیں اپنے آپ سوچ سکتے ہیں تم میرے ساتھ جو نا جب میری میرے twins ہیں جو وہ چھوٹے تھے تو بڑی شرارتیں کرتے تھے اور کبھی دوار بات نہیں مانتے تھے تم مطلب مجھے نا جب اپنی مجھے تو اپنی ٹوئنس کی بات پر بتائیں جے جے تو ان کو ہے نا میں کافی ڈاٹتی تھی اور تھوڑا میں لاؤڈ بھی ہو جاتی تھی اور میں نے وہ ریالائز کیا کہ میری اس حیبٹ کی وجہ سے وہ بھی مجھ سے جو ہے نا لاؤڈلی بات کرتی تھی اور جو تھی وہ دونوں اسی طرح ریسپونٹ کرتی تھی تو میں نے میرے ساتھ جو بھی میری فیاملی ممبر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چیز آپ کی وجہ سے انہوں میں گئی ہے تو i think you should reflect on yourself and you should you know اب میں انکان مطلب اتنا میں کانشیسلی نہیں کرتی تھی it just became a habit کہ i would shout at them لیکن پھر میں نے جب اس سے خود ہی اپنے آپ کو ریالائز کیا کہ right now i'm shouting at them اسی وقت i would rectify my action اور جو بھی میرا تھا i would calm down i would talk to them i would you know give them more love and tell them کہ ایسا نہیں کرتے this is wrong we should you know how would you feel بالکل کام لہجے میں i would turn myself but then during the act یہ شروع ہوا کہ shout کرتے کرتے کرتا ہے realize and then i changed my attitude i changed my way of speaking and i changed my tone of voice اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ پھر میری عادت ہوگی تو پھر i did not start my conversation with a shout to them i was calm i was relaxed i was always now now whenever i talk to them sometimes ابھی وہ گروہ کر رہی ہیں تو they can also you know they sometimes have this thing کہ چھار ماما وہ مجھے ماری ہے مجھے ڈانٹ رہی ہے مجھے تنگ کر رہی ہے تو i would relax کرو مجھے بتاؤ ہوا کیا exactly ہوا کیا تو اس طرح سے i i also relax them and i also feel کہ جو میری ہو جیسے ایک habit ڈیولپ ہو جاتی ان میں وہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ self reflection سے وہ صحیح ہو رہی تھی and i realize i completely changed the way i i was dealing with them so i wanted to just share that thank you for sharing ہمیں اچھا stories ہم اپنے participants پینکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی thoughts لے گا رہے ہیں rather than we speaking all the time تو اپنی thoughts لے گا رہے ہیں questions لے گا رہے ہیں اچھا کچھ کچھ ڈیریک messages بھی میرے پاس آئیں کہ ہمیں کچھ آپ سے خوشنا تو اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے کوئی معملا ہے where you need some more more help more assistance from our side آپ ہماری website پہ جائیں www.mumkin.co لاتر ہے آپ tick 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 کر گئی ٹکک کر دیں اور وہ آپ اس پہ کوش کا نام لگ دیں جس میں جس پہ آپ سے رابطہ کر لیں and then you have this opportunity to speak to to speak to any of the coaches sertی complimentary session 1 to 1 ہماری کوش ہوتی کہ خواڑین ہو تو ہماری خواڑین پوروچ کو صحیح رابطہ کریں اگر کو صحاب ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ایلی مور دن گلد تو تو ہمارے پاس دو منٹ ہے تو اس سے ایسے پیسے عمدان میں چھوڑنا چاہتے ہیں یا اس رمضان میں ڈیوالاپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان حیبٹس کیوں پر آپ کی نہیں آپ what is the picture that you want to see and what are the small little steps ہمیشہ دیکھیں کہ جہاں habit جہاں نا وہ ہم چاہتے ہیں بہت بڑے بڑے کام کریں لیکن حیبت جنہاں والی پاور فول نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے steps سے کام کریں بھلے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہو آپ نے تفسیر پڑھنا ایک 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 step سے کریں بھلے آپ دن میں ایک ہی پیش پڑھنے یا آدھا جو بھی کچھ کریں تو لیکن آپ چھوٹے چھوٹے steps سے کریں تو انشاءاللہ that will bring the results so with this ہم آج کی مجلس کا اقتدام کر رہے تھے میں خواہ میں اور کوئی سوال میں خواہ میں ایڈریس تو ہو گئے ہیں ڈی کے سراننگ ان انواریمنٹ افیکٹ سامنے بچی ہے that's correct ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اجاز جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے دو ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ سبحانک اللہ اسلام علیکم ورحمہ اللہ ڈی戀ات